رزق ہمارے خیال میں جو ہمارے فہم میں اور ہمارے ہاں عمومی تصور رزق ہے وہ یہ ہے کہ صرف پیسہ ہی رزق ہے کمائی دولت صرف کسی کو ہم رزق سمجھتے ہیں رزق یہ ایک وسیع اسطلاح ہے سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس ملیں متقی لوگوں کی نشانیاں ذکر کی جا رہی تھی پہلی نشانی ایمان بالغیب اور دوسری نشانی نماز کا قائم کرنا اس پر گفتگو ہو چکی اب تیسری نشانی ہے ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی جو رزق عطا فرماتے ہیں اس رزق میں سے اللہ کے راستے میں خرج کرتے ہیں رزق ہمارے خیال میں جو ہمارے فہم میں اور ہمارے ہاں عمومی تصور رزق ہے وہ یہ ہے کہ صرف پیسہ ہی رزق ہے کمائی دولت صرف کسی کو ہم رزق سمجھتے ہیں رزق یہ ایک وسیع اسطلاح ہے انسان پیدا ہوا اللہ تبارک و تعالی نے اسے زندگی عطا فرمائی اس کی یہ زندگی بھی اس کے لئے رزق ہے اسے محبت کرنے والے ماں باپ ملے بہن بھائی ملے یہ سارے رشتے اس کے لئے رزق ہیں اسے وقت کی نعمت ملی یہ وقت کی نعمت اس کے لئے رزق ہے اسے اچھے دوست ملے جو اسے دین کے راستے کی طرف متوجہ کرنے والے ہیں یہ دوست بھی اس کے لئے رزق ہے اسے تندرستی عطا فرمائی گئی صحت عطا فرمائی گئی یہ صحت بھی اس کے لئے رزق ہے یوں سمجھ لیں کہ جو بھی نعمت انسان کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطا ہوتی ہے وہ نعمت اس کے لئے رزق ہے اگر وہ اچھا بول سکتا ہے تو یہ نعمت بھی اس کے لئے رزق ہے اگر وہ اچھا لکھ سکتا ہے تو یہ نعمت بھی اس کے لئے اس کے لئے اللہ کی طرف سے رزق ہے تو انسان اللہ تبارک و تعالی کی عطا کردہ نعمتوں کو صحیح استعمال کرے یہ وہ اس آیت کے مصداح ہوگا یعنی جو بھی نعمت ملی اس نعمت کو صحیح استعمال کریں اور نعمت کا صحیح استعمال ہے اس کا شکر کرنا اور ہم شکر کے معنی جو علماء فرماتے ہیں ہمارے ہاتھ و شکر کا معنی یہ ہے کہ زبان سے کوئی یا اللہ آپ نے مجھے فلان چیز دی آپ کو شکر ہے لیکن علماء فرماتے ہیں کہ شکر کا صحیح معنی ہے کہ انسان اپنے عمل سے شکر کرے اللہ تعالی نے آنکھ عطا فرمائی یہ نعمت ہے یعنی جزق ہے اس کا شکر یہ ہے کہ اس آنکھ سے وہ دیکھے جس کے دیکھنے کی شریعت نے اجازت دی ہے وہ نہ دیکھے جس سے شریعت نے منع کر دیا یہ آنکھ کا شکر ہے اور یہ اس رزق کا صحیح استعمال ہے اس رزق کا صحیح خرچ ہے اللہ نے زبان عطا فرمائی زبان سے وہ بولے جس کے بولنے کا شریعت نے اجازت دی جس کے بولنے سے شریعت نے منع فرما دیا زبان سے وہ نہ بولے یہ زبان کی نعمت کا صحیح استعمال ہے گویا کہ زبان کی نعمت ایک رزق ہے اور رزق کا خرچ کرنا ہے اسی طرح اللہ تعالی نے سننے کے لئے کان عطا فرمائے کان سے وہ سنیں جس کے سننے کی شریعت نے اجازت دی جن چیزوں سے شریعت نے منع فرما دیا ان چیزوں سے باز آ جائے یہ کان کی نعمت کا شکر ہے اور کان نعمت ہے اور نعمت رزق ہے اور اس رزق کا صحیح خرچ یہ ہے تو جو بھی نعمت اللہ تعالی کی طرف سے بندے کو ملی ہے اس نعمت کا صحیح استعمال یہ اس نعمت یعنی اس نعمت کے رزق کو خرچ کرنا ہے اور شکر بھی ہے اور اللہ نے فرمایا اگر تم شکر کرو گے یعنی نعمت کا صحیح استعمال کرو گے تو اللہ اس نعمت کو بڑھا دے گا یہی معاملہ مال کا ہے مال کو صحیح خرچ کیا جائے گا تو اللہ نعمت کو بڑھا دیں گے مال کو بڑھا دیں گے جناب موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے ایک شخص ملا بڑا مفلوق الحال بڑا غریب بڑا مفلس کہنے لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ اللہ سے کلام کرتے ہیں تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ میرے قسمت میں جتنا رزق لکھا ہے کھانا وہ مجھے دلوا دیں اللہ تبارک و تعالی سے پوچھا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ اس کے کسی قسمت میں کتنا رزق ہے فرمایا دس روٹیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا گیا تمہارے قسمت میں دس ہی روٹیاں ہیں اسے لیکن لے دیں مجھے سارا رزق اکٹھا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ نے عطا فرما دی حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے کچھ عرصے کے بعد جب واپس اس راستے سے آئے تو دل میں خیال آیا کہ وہ شخص تو ختم ہو گیا دس روٹیاں کب تک چلیں گے لیکن جب اس شخص کے دروازے کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ وہ بیٹھا ہوا ہے اور دسترخان بیچے ہوئے ہیں اور لوگ اس کے دسترخان پر کھانا کھا رہے ہیں اور وہ بڑے خوش و خرم بیٹھا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہیں تمہارے ساتھ یہ کیا ہوا فرمایا کہ مجھے آپ نے اللہ سے میرا سارا رسک خرج کر دیا اللہ نے اوڑ دیا میں نے وہ خرج کیا میں جیسے جیسے خرج کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ویسے ویسے دیتا ہے رزق ملا اس کا شکر ادا کیا یعنی اس کو ادا کے راستے میں خرج کیا اللہ نے بڑھا لیا لئن شکرتم لعزیدن نکو تو فرمایا جو بھی رزق اللہ کی طرف سے ملا ہے جو بھی نعمت ملی ہے اس نعمت کا صحیح استعمال کیا جائے یہ نعمت کا صحیح استعمال کرنا اس کا شکر بھی ہے اور رزق کا خرج کرنا بھی ہے اللہ تمہارا کو تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اس پر کچھ گفتوں میں انشاءاللہ تعالیٰ ہوتی رہے گی شکرمات بھی ہے موسیقا 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 موسیقا